ڈیچ نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراہل حق رحمات پھر سے ایک بار راجستان کا رخ کریں گے دراصل راجستان میں اس سمیں مکہ منتری پت کو لے کر جس طریقے سے ویدائکوں میں خیمے بندی جو ہے وہ لگتار بڑھتے ہی چلی جائے اور اس وقت اشود گہلوت کا دوبارہ مکہ منتری بننا خاص طور سے جبکہ چناویس سال چل رہا ہے اس سال کے آخر میں راجستان میں ویدان سبا کے چناؤں ہونے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اشوک گہلوت کی جو بھومی کا ہے وہ کافی زیادہ مہت پورد مانی جاری ہے اور لگتار وہ پردیش کے الگ الگ علاقوں کا دورہ بھی کرتے نصر آتے لیکن یہاں پر ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے راجہ اندر گوڑا راجہ اندر گوڑا وہی ویدائک ہے جو دوہزار بیس میں سچن پائلٹ کی ایک بڑی بغاوت کے بعد اشوک گہلوت کی ستہ کو بچانے کے لیے آ گیا تھے اور لگ بھگ بی ایس پی کے چھے ویدھائک بھی اس سمیں کانگریز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور انہی ویدھائکوں میں سے ایک کا نام راجہ اندر گوڑا ہے لیکن اس سمیں جس طریقے سے ان کی بولی میں ایک بدلاؤ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل یہ سارے چیزیں بتلا رہی ہے کہ کانگریز کی ستہ میں واپسی ہو نہ ہو لیکن اشوک گہلوت وہ جو مکہ منتری بننے کا ایک سپنا لگتار پھر سے وہ دیکھتے نظر آ رہے دراصل اس پر انکش لگ جائے گا کیونکہ اگر ویدھائکوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے خلاف جاتا ہے تو وہ سچن پائلٹ کے حمایت میں خود بخود ہو جائیں گے کیونکہ اس سمیں ویدھائک کے ایسے ہے چاہے وہ اشوک چاندرہ کی بات کرے راجیند گوڑا کی بات کرے دیبیا مدیرنہ کی بات کرے ایسے کئی ویدھائکوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو سچن پائلٹ کی حمایت میں کھل کر اس سمیں اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں اور کانگریز ہائی کمان پر ایک دباؤں کی جو استیتی ہے وہ بھی بنا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں تب کی جا رہی ہے جب راجستان ویدان سبح چناؤں کو ماتر آٹھ سے دس مہینوں کا سمیں رہ گیا ہے اور اس سے بپکش کو بھی ایک بڑا موقع مل رہا ہے سیاسی جو ایک طریقے ساملہ بولنے کا کیونکہ ستہ پکش کے نیتا ہی اگر لگا تار اپنے مکہ منتری پر اس طریقے کی جو ہے باتیں کہہ رہے تو ساری سی بات ہے کہ بی جے پی کے پاس خاص طورت بی جے پی کے جو راجستان اکائی کے پردیش عدیقش ہے ستیش پونیا وہ اس پورے مدے کو لے کر جنتا کے بیچ جا کر ایک کئی ناکر آدمت ماحول جو وہ تیار کر رہے ہیں جس کا نتیجہ کانگریز پارٹی کو چناؤں میں جو ہے ووٹوں کے طریقے سے جو ہے مکتنا پڑھنا پڑھ سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے چناؤں میں کانگریز پارٹی کے طرف سے شوق گئے لوگ جو اس سمیں کمان سنبھالے ہوئے کیا واقعی کانگریز کی واپسی کروا پائیں گے یا پھر بی جے پی ایک بار پھر سے ستہ میں آتی ہوئی نظر آئے گی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیچنل نیوز کو دھنیواز